اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈپیس کی ویب سائٹ میں جو ایمیجز اور فائل ہیں اگر ایڈ کرتے ہیں ان کو بعد میں آپ کو ان کا نیم ایڈیٹ کیسے کرسکتے ہیں یہاں کو اگر کوئی فائل آپ سے گلتی سے ایڈ ہوگیا تو اس کو ڈیلیٹ کیسے کرسکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنی ویڈپیس کی ویب سائٹ پہ ہیں اور اس کے ڈیوی پی ایڈمند میں ڈیش بورٹ میں آنے کے بعد آپ جتنی بھی اپنی ویڈپیس کی ویب سائٹ میں فائلیں ایڈ کرتے ہیں ایمیجز ویڈیو یا کوئی بھی فائل ایڈ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ اس میڈیا کے ٹیپ میں ایڈ ہوتی ہے یہاں پہ ہُ صاحبی فائل ہوتی آپ نے جتنی بھی فائلیں ایڈ کری ہوں گی ہم ایک دو فائلیں اور ایڈ کرر دیتے ہیں تاکہ دہا ہمیں نظر آ لوکر پاستہ مر پاستے ہید ہی ایڈ کی آپ نے دیکھا کہ جوہ بھی فائلیں ایڈ کی وہ یہی پر ایڈ ہ ہ görوں ہ gesehen کے لئےesti ہیں یہاں کو جتنی بھی آپ کی فائلیں ایڈ کر رہیں وہ سالوں مدو Ganz اب اگر آپ نے کسی فائل کا نیم چینج کرنا ہے یا پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس ٹراب میں آگے جس فائل کو آپ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر کلک کریں تو یہ ایک وینڈو اپن ہو جائے گی اس میں کیا ہوگا کہ آلٹرنیٹیو ٹیکس میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی یہ جو فیلڈ ہے اس کو ضرور فیل کر دیں اس کو ہر ایک فائل جب بھی کچھ فائل اپلوڈ کیا کریں اس فیلڈ کو فیل کر دیا کریں یہ کس پرپرس کے لئے یوز ہوتی ہے یہ ایسیو پرپرس کے لئے یوز ہوتی ہے مطلب کیوں ہے کس طرح ایسیو پرپرس کے لئے یوز ہوتی ہے کہ جب آپ اس ایمیج کو یوز کرتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے آپ کی یہ ایمیج لوڈ نہیں ہوتی تو یہ جو ٹیکس ہوگا اس ایمیج کی جگہ وہاں پہ لکھا جائے گا تو گوگل کا جو سرچ انجن ہے اس بات کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ اگر آپ کی چلیں ایمیج لوڈ نہیں ہوئی تو یوزر کو کچھ کچھ صحیح انفرمیشن اس کو فرام کی جائے تو یہاں پہ جو اس ایمیج کا نام تھا مطلب کہ جیسے کہ اب بوک آن ورڈ پریس آپ کی جو ایمیج تھی وہ اس کے متعلق تھی تو آپ یہاں پہ آلٹرنیکٹیو ٹیسٹ میں اس کو لفظوں میں لکھتے تاکہ یوزر کو کچھ پتا چل دے اگر آپ کی ایمیج لوڈ نہیں ہوتی تو یہ ٹیکس وہاں پہ ہو جائے گا اور یہ آپ کی سائٹ کی ایسیو کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے